بھئی شہباش ہے پاکستان ٹیم کی منیجمنٹ کی اوپر آج ایک بڑا ہی عجیب و غریب قسم کا سلسخہ دیکھنے میں ملا نیشنل سٹیڈیم کراچی کے ٹیسٹ میچ میں نیوزیلینڈ جو ہے وہ آج صبح جب کھیلنے کے لیے میدان میں آتی ہے تو تین کھلاڑی پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ نہیں میدان میں اترتے جس میں کپتان بابر آزم بھی شامل ہوتے ہیں تو طبیعت کی ناسازی کا بتایا جا رہا ہوتا ہے فلو کی شکایت ہے جی تین کھلاڑیوں کو تو بابر کی غیر موجودگی میں چونکہ ویسے تو ٹیسٹ کے جو وائز کیپٹن ہیں وہ رزوان ہیں لیکن رزوان چونکہ اس میچ میں پلینگ الیون کا حصہ نہیں ہے تو پاکستانی منیجمنٹ نے رزوان کو بطورے کپتان جو ہے وہ گراؤنڈ میں اتار دیا بابر کی غیر موجودگی میں لیکن جیسے ہی وہ آئے انہوں نے کچھ فیلڈ پلیسمنٹ کرنے کی کوشش کی تو یہاں پر انٹرفیرنس کی میچ ریفری اور جو آن فیلڈ امپائر تھے انہوں نے یہاں پر پاکستانی منیجمنٹ کو بتایا کہ رولز کے تحت محمد رزوان جو ہے وہ کپتانی نہیں کر سکتے تو ان کو کپتانی سے روک دیا گیا کیونکہ وہ پلینگ الیون کا حصہ نہیں تھے سو اب وہی بات کے قدرت جو ہے جب اسے منظور نہ ہو تو کوشش ہو نہیں سکتا تو پاکستان کی آج کپتانی جو اس وقت کر رہے ہیں نیو زیرنڈ کے خلاف اس پہلے ٹیسٹ میچ میں وہ سرفراز احمد کر رہے ہیں اور سرفراز احمد جو ہے وہ اس وقت نیشنل سٹیڈیوم کراچی میں پاکستان کی کپتانی کر رہے ہیں اور نیو زیرنڈ ایک بڑے ہی سٹرانگ پوزیشن میں ہے اور پاکستان کو ٹھیک تھاک جو ہے وہ محنت کرنا پڑ رہی ہے اور ویکٹس نہیں مل رہی بہت ہی شاندار بیٹنگ جاری ہے اس وقت دونوں اوپنرز نے اپنا خوب کردار ادا کیا لیتھم نے سینچری کر ڈالی نرویس نائنٹیز کا شکار جو ہے یہاں پر ہو گئے ڈیوین کانوے اور اس وقت ویلیم سن اور نکلز جو ہے وہ اس پارٹنشپ بنا رہے ہیں سو یہاں پر میرے خیال میں یہی کہنا چاہوں گا کہ شاید اویر نہیں تھی پاکستانی منیجمنٹ اس حوالے سے کہ جو کپتان ہوتا ہے اگر وہ کسی بھی وجہ سے باہر چلا جائے تو ایکٹنگ کیپٹن جو ہوتا ہے وہ آپ کے اسی پلینگ الیون سے ہی جو ہے وہ بنتا ہے نہ کہ آپ اگر جو ٹویلت مین ہیں ان کو واپس لے کر آئیں اور انہیں کپتان بنائیں